بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و کراہیت ما یستنجا بھی اس باب میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جن چیزوں سے پاکی حاصل کرنا یعنی استنجا مکروح ہے اس کو بیان فرمانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجو بالروس ولا بالعزام فإنہو زادو اخوانكم من الجن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم استنجا مت کرو صفائی حاصل مت کرو گوبر سے اور نہ ہڈی سے فإنہو زادو اخوانكم من الجن اس لئے کہ وہ تمہارے بھائی جن کی خوراک ہے اس سے معلوم گوا کہ لیدھ گوبر سب کا حکم ایک ہی ہے روس مینگنی اس سے مراد ہر وہ چیز جو خود ناپاک ہے اس سے استنجا کیا کیسے جائے گا یعنی صفائی کیسے حاصل کی جائے گی اس لئے کہ وہ خود ناپاک ہے اور اسی طرح سے ہڈی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن سکتی ہے یا بنتی ہے یہ الگ چیز ہے مگر جب حدیث میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے جن بھائی کی خوراک ہے تو جس کی وہ خوراک ہو اگر وہ اس کو ہم صفائی کے لیے استنجا کے لیے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں اور وہ ہم سے دشمنی کرنے لگیں اور غصہ اور ناراض ہو جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے بتایا جاتا ہے کہ ہڈی جو پھیٹ دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خوراک کی ایک شکل یہ بتاتے ہیں اور بناتے ہیں کہ اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں مگر یہ ایسے ہی لوگوں میں زبازد ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہڈی کے جو ابھی جن کے اوپر سے جنات کا گزر ہو رہا ہو اور وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہوں تو اللہ تعالی اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہوں اور یہ بھی امکان ہے کہ خود ہڈی ان کی خوراک ہو تو یہ سب چیز لوگوں میں مشہور ہے وہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو جب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے جن کی خوراک ہے تو معلوم ہوا کہ ہڈی سے بھی استنجا جو ہے حاصل کرنا اور استنجا جو ہے کرنا اور پاکی حاصل کرنا یہ بھی کراہیت ہے ایک وجہ اس کی عقلی طور پر یہ بھی ہے کہ ہڈی میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے اور بعض ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان سے استنجا کیا جائے تو وہ نقصان دے ثابت ہو جائے اور اس سے کچھ جو ہے تکلیب پہنچے زخم ہو جائے یوں بھی منع ہے تو وجہ اس کی تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے جن کی خوراک ہے یہ تو وجہ ہے مگر اس میں عقلی طور پر بھی یہ چیز ہے جیسے لید گوبر وغیرہ سے عقلی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خود ناپاک ہے اس سے کیسے پاکی حاصل کی جائے اور عقلی طور پر یہاں بھی ہڈی ہے اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا مزید برا کہ اس میں تکلیف کی پہلو بھی ہے اس لیے ان تمام چیزوں سے جس میں تکلیف ہو یا جو خود گندگی ہو نجاست ہو وہ تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروح ہے اور پسنددہ نہیں ہے حضرت امام ترمیزیر امت العالی نے بھی یہاں کوئی اختلاف بیان نہیں فرمایا ہے اور اقیر میں یہ فرمایا ہے یعنی اہل علم کے نزدیک اس حدیث کے اوپر عمل ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا ان عبداللہ انہو کان معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت الجن الحدیث بی طولی فقال الشعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجو بالرعوز ولا بالعزام فانہو زاد اخوانكم من الجن وقانا روایت اسماعیل اسحو من روایت حفظ ابن غیاس یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابراہیم کی جو روایت ہے یہ حفظ ابن غیاس کی روایت سے اسح ہے یہ بھی امام تنویزی رحمت اللہ علی کا وہی طرز رہا ہے کہ وہ جو ایک روایت کو دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو ان کا مطمئے نظر اور ان کی نظر اس کے پہلے جیسے میں ارز کر چکا ہوں وہ وہی رہتی ہے کہ جس کا ثبوت بہت کمزور ہو یا جس کا ثبوت بہت ہی خفیف ہو اور اس میں اتنی مضبوطی نہ ہو تو وہ اسی کو ترجیح دے دیتے ہیں اسی خیال کے بنیاد پر اکثر و بیشتر امام تنویزی رحمت اللہ علی کا جو فیصلہ ہے اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہے چونکہ ان کا مقصد اور ان کی نظر اسی پر رہتی ہے اس حدیث کی بنیاد پر جس میں حضور صلی اللہ نے ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو واقعی میری طرف سے یعنی حضور فرما رہے ہیں میری طرف سے کوئی یہ بات کہے جس کو میں نہیں کہا ہے اس کے بعد دوسرا باب ہے باب الاستینجہ بالما پانی سے استینجہ کرنا یہ باب باندھ کر امام تنویزی رحمت اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پانی سے بعض حضرات استینجہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ پانی اس سے ایک اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے پیاس بجتی ہے اور جس میں حیات ہے جان ہے پانی ہی زندگی ہے تو بعض حضرات نے صرف ڈھیلوں کے استعمال کو روا رکھا پانی کو بہتر نہیں سمجھا تو ان کی تردید کے لیے امام تنویزی رحمت اللہ علیہ اس باپ کو قائم کر یہ بتانا چاہا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے پانی سے استنجا فرمایا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مرن ازواج کن ان یستطیب بالما فإن استحیو فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل حضرت عائشہ رضی اللہ یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ تم پانی سے استنجا کرنے کو اپنے شوہروں کو کہو یعنی عورتوں سے خطاب کر کے آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اپنے شوہروں کو پانی سے استنجا کرنے کے لئے تم کہو اور میں بیان کروں اس کو اور میں کہوں مجھے شرم آتی ہے مجھے کرتے تھے یعنی آپ بھی پانی سے استنجا فرماتے تھے تو اگر پانی سے استنجا کرنے میں کوئی عیب یا کوئی ایسی بیدوی ہوتی کہ پانی کا استعمال کر رہا استنجا میں تو آپ اسے کیوں استعمال فرماتے اس سے ثابت ہوا کہ نہیں پانی سے استنجا کرنا بعض جگہ تو بہتر ہے اور بعض جگہ واجب ہو جاتی جس کے پہلے وہ صورتوں سے بیان کر دیا گیا ہے امام تنویزی رحمت اللہ نے فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر اہل علم کا عمل ہے وہ استنجا بال ما کو پسند فرماتے ہیں اختیار کرتے ہیں اگرچہ استنجا بالہجارہ ان کے نزدیک کافی ہے اس لئے کہ وہ اچھا سمجھتے ہیں پانی سے استنجا کرنے کو اور انہوں نے اس کو افضل سمجھا اس کے ساتھ اہناب بھی ہیں مگر اس کے پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جن کی روایت امام ترمیزی تک سنت کے ساتھ پہنچ چکی ہوتی ہے انہی کے مذہب کو بیان فرماتے ہیں اس لئے یوں کہا جائے گا کہ جو سفیان سوری ابن المبارک امام اس میں اس کے اس کے باب باب ماجا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجت ابعد فی المذہب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کا ارادہ فرماتے تو بہت دور نکل جاتے یہاں مذہب چلنا ہے یعنی راستہ مذہب کا معنی یہ ہے کہ آپ بہت دور چلے جاتے راستے کو بھی مذہب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے تو راستے میں بہت دوری اختیار کر لیتے یہ روایت جو اس سلسلے میں آئی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے ان المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت معن نبی صلی اللہ علی وآلہ فی سفر فأتن نبی صلی اللہ حاجتہ فأبعد فی المذہب واضح ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت فرماتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ صلی اللہ وآلہ 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 سفر سے تبوک کے غزو تبوک کے سفر سے آپ واپس ہو رہے تھے تب کا یہ واقعہ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دور نکل گئے اس سے پتا چلا کہ یہ دور کا چلا جانا یہ اس وقت کے لحاظ سے ہے اب بھی اگر کوئی ایسی جگہ میں ہے جنگل میں یا بیابان میں یا گھروں کے علاوہ جہاں بیت الخلا بنے ہوئے رہتے ہیں وہاں نہیں ہے تو وہاں بہتر یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل جائے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ دو دو میل یا تین تین میل دور چلے جایا کرتے تھے اور یہ حیاء کا بھی تقاضہ ہے کہ ایسی جگہ میں اور اتنی دوری کے ساتھ لوگوں سے رہے کہ لوگ وہاں سے پتہ نہیں لگا سکیں اور حالات کا ان کو علم نہیں ہو سکے یہ حیاء کا بھی تقاضہ ہے اور حضور صلی اللہ دور چلے جانا یہ اس کا مطلب نہیں ہے یہ اس زمانے میں چونکہ بیت الخلا بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں جزے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث یہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے لیکن رات ہی جایا کرتے تھے اس لئے رات میں پردے کا زیادہ خیال ہوا کرتا تو اس زمانے میں بیت الخلا کا نظام اور یہ سسٹم نہیں تھا اس لئے آپ دور چلے جایا کرتے تھے تو اس میں حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے دوسری روایت کو رویہ عنی نبی سلیم سے بھی ارشاد فرمایا ہے رویہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ بات مروی ہے کہ آپ اپنی استنجا کے لئے یا پشاب کے لئے بول کے لئے مناسب جگہ تلاش کرتے تھے ارتاد مکانن کا جو اصل معنی عربی میں ارتاد کا جو لفظ آتا ہے وہ مناسب جگہ کے لئے آتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ میں آسکتا ہے اگر یوں بیان کیا جائے مثلا یرتاد لی مکان ہی کہ اپنے جگہ کے لئے مناسب جگہ تلاش کیا مثلا کوئی آدمی سفر میں ہے اور پلیٹ فرم میں ہے وہ چاہتا چاہتا ہے کہ میں ٹرین کے اگلے دبے میں سوار ہوں تو اس کو یرتاد مکان یعنی وہ ایسی جگہ جو اس کے لئے مناسب ہو تلاش کرے یعنی یہ ہے کہ وہ پلیٹ فرم کے سب سے اگلے حصے میں آ کر بیٹھے انتظار کرے کیونکہ اس کے لئے یہ مناسب ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اگلے دبے میں سب سے سامنے والے دبے میں سوار ہوں تو اس لئے مکان مزدہ ہوگا کہ اس کے لئے مناسب جگہ ہو تو مناسب جگہ اس کے لئے پلیٹ فارم میں جہاں ٹرین آ کر کر رکے گی تو شروع حصہ گا اس کے لابہ اگر وہ کسی دوسری جگہ میں انتظار کرے گا تو یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے دوڑنا پڑے گا یا کوئی چیز حادثہ کا بھی امکان ہے تو پیشاب کیلئے مطلب یہی ہے کہ وہ بہت دور ہو یا لوگوں کے پاس میں اگر ہو بھی تو وہاں پردے جسے دیکھ کر منافقین یہ کہنے لگے کہ انظرو یبول کمات بول مرآ جیسے عورت جو ہے پشاب کرتی ہے دیکھو یہ بھی پشاب کرتے ہیں تو پردے کا خیال کرے اور انتظام کرے اس کی مناسبت سے جو جگہ ہو وہاں چلا جائے یا اسی جگہ میں اگر وہ کرے تو پردے کا خیال اور پردے کا انتظام کرے تو اس روایت کو لا کر بھی امام تربیزی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیاء کا بھی تقاضی یہی ہے کہ آدمی پردے کا خیال کر کے سب کے سامنا سب کے سامنا سب کے خلاف ہے ابو سلمہ اسم عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عافی زہری سے امام تربیزی ان کی عادت ہے کہ وہ کلام بھی کرتے ہیں کبیر آوی کا نام بھی بتاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ بتایا کہ سند میں ابو سلمہ آیا ہے اس سے پتا چلا کہ اس آخری باپ سے یہ پتا چلا کہ جو باپ باندھا ہے کہ آپ جب حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس سے عام لوگوں کو یعنی امت کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تو اس وقت کے لحاظ سے ہے تو آپ کا جانا اس واسطے تھا کہ پردہ ہو جائے اور حیاء کے بھی مطابق ہو جائے تو اس سے امت کو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ وہ بھی پردے میں استنجا فرمائیں اور پردے کی جو بھی مناسب صورت ہو وہ اس کو اپنا ہے واللہ عالم بسواب اللہ تعالی کرنے کی توفیق اطاف رمائے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں